ہیلو فرنس آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو گورنمنٹ پوسٹ ایباؤٹ سیون ہنڈرڈ یہاں پر اناؤنس ہوئی ہے جس میں ٹویلت پاس کے لیے کچھ پوسٹ ہیں کچھ یہاں پر گریجویٹ سوڈنس کے لیے پوسٹ ہیں کچھ یہاں پر اللہ کے سوڈنس کے لیے پوسٹ آئی ہوئی ہیں اب یہ ٹوٹل ایباؤٹ سیون ہنڈرڈ پوسٹ ہیں اب ان کے لیے کون الیجیبل ہے کیسے فارم فیل کرنا ہے کیا کچھ کرنا ہے سب کچھ جیل میں جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں امپورٹن جو بھی نوٹفکیشن ہوتی ہیں چاہے جابز کے رلیٹر ہوں چاہے آپ کے باقی سٹیڈی کے رلیٹر ہوں کچھ آپ کو یہاں پر ملتا رہتا ہے دیکھو یہ جتنی بھی پوسٹ ہیں ان کی جو جاب ہے وہ دیلی میں کرنی ہے جن کی بھی یہاں پر جاب لگے ان کو دہلی جانا ہے اور یہ یہاں پر سبھی سٹیڈنٹ سے لیجیبل ہیں چاہے وہ جمہوینڈ کشمیر کے سٹیڈنٹس ہوں چاہے آؤٹسائیڈ جمہوینڈ کشمیر جتنے بھی پورے انڈیا کے سٹیڈنٹس ہیں سبھی لیجیبل ہیں فارم فیل کرنے کی ڈیٹ جب وہ سٹارٹ ہو چکی ہے 3 جون سے اور اس کی لاسٹ سٹیٹ ہے 2 جولائی تو 2 جولائی تک اس کا یہ سسٹم چلے گا دلی ڈیولوپمنٹ ایٹھارٹی کی طرف سے ہے اور یہ جو ہیں گورنمنٹ پورس ہیں گورنمنٹ جاپس ہیں اب اس میں سیلری کیتنی ہے کیا کچھ ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں اسیسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں اس میں آپ کو لیول ایٹ کی سیلری ہے آپ سمجھو آپ کی سیلری جو ہے وہ سیونٹی تھاؤسنڈ پلس بنیں گی آپ کی ایک تھرٹی ایئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کا یہاں پر سی اگر ہے آپ نے سی اے چارٹڈ اکاؤنٹ کیا ہے تب آپ ایلیجیبال ہو آپ نے کمپنی سیکٹری سی ایس کیا ہے آپ نے ماسٹرین فینانچل کنٹرول کیا ہے ایم بیئے کیا ہے ان میں سے کوئی بھی آپ نے کیا آپ ایلیجیبال ہو اس کی ٹوٹل فیفٹی ون سیڈ سے سیکنڈ آتا ہے جو گریجویٹ سوڈڈن سے جیسا کہ اس میں آ جاتا ہے ایسو اسسٹنٹ سیکشن افیسر اس میں بھی آپ کو لیول سیون سیلری ہے جس میں آپ کو سکسٹی تھاؤنٹ تک بنتی ہے آپ کی ایج جو تھرٹی یئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کا بیچلر ڈگری ہونا چاہیے مطلب آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے کسی بھی یونیورسٹی سے اور کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے ٹوٹل یہاں پر ون ٹوانٹی فائف پوست ہیں باقی انہوں نے کٹیگری وائز یہاں پر ڈیفرنٹ بتایا ہوا ہے تھرڈ ون اگر آپ دیکھیں تو ارچی ٹیکچرل ایسسٹنٹ کی پوست ہے جس میں آپ کو یہاں پر بھی سکسٹی تھاؤنٹ سے زیادہ سیلری ہے تھرٹی یئر سے زیادہ آپ کی ایج نہیں ہونی چاہیے ارچیٹر میں آپ کا یہاں پر کوئی بھی ڈگری ہونی چاہیے نائن ٹوٹل پوست ہیں لیگل ایسسٹنٹ اس کی ٹوٹل ففٹین پوست ہیں اس میں اگر آپ نے لاک کیا اللب کیا یا بی اللب کیا ہے پلس تھری یئر کا آپ کی پاس ایکسپیئرنس ہے تو آپ الیجی پل ہو اس پوست کے لیے پھر آپ کا نیکسٹ آ جاتا ہے نائب تحصیل دار نائب تحصیل دار کے لیے آپ کو یہاں پر ففٹی پرسن سے زیادہ محصول چاہیے گریجویشن میں آپ کی ایج ٹوانٹی وان سے تھرٹی یئر ہونی چاہیے فور پوست ٹوٹل ہیں اس میں انڈ نیکسٹ ون جو ہے جونئر انجینئر ہے یہ جونئر انجینئر ڈیپلومہ انجینئر ہونا چاہیے اگر آپ کی بس ڈیپلومہ ہے سیول انجینئرنگ کا تو آپ الیجی بل ہو ٹوٹل ٹو 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 پوست ہیں اس کی نیکسٹ اگر ہم بات کریں پٹواری کی ٹو 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 پوست ہو رہے ہیں جس میں گریجویٹ سوڈنٹس الیجی بل ہیں انڈ نیکسٹ اگر بات کریں جونئر سیکٹریٹ ایسسٹنٹ جونئر سیکٹریٹ ایسسٹنٹ اس میں ٹویلت پاس سوڈنٹس یہاں پر الیجی بل ہیں اور کیمپیوٹر بھی ان کا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے جس میں تھرٹی فائف ورڈ پر منٹ آپ کو ہونے چاہیے انگلیش میں یا پھر اگر آپ کا ہندی کیمپیوٹر بھی ٹھیک ہے تو آپ تھرٹی ورڈ پر منٹ ہندی کی ہونے چاہیے تو اس میں آپ کا ٹویلت پاس چلے گا ٹوٹل ون نائنٹی فور پوست ہیں تو یہ ہیں آپ کی لئے ٹوٹل پوست ڈیفرنٹ کالیفکیشن وائز ہیں جو میں نے آپ کو پوری ڈیڈنو بتا دی اب یہ فارم کیسے فیل کرنا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس لنک کے تھوہ آپ نے جانا ہے اور اپنا فارم فیل کرنا ہے تو آپ جیسے فارم فیل کروگے آپ اس کے لئے الیجی بل ہو جاؤگے آپ کو ریجسٹریشن فیز جو ہے وہ ون تھاؤزن روپیز ہے اس فارم فیل کرنے کو اگر آپ ان میں سے کسی پوست میں بھی الیجی بل ہو یا پھر انٹریسٹڈ بھی ہو تو آپ اس کا فارم ضرور فیل کرنا اور تھوڑی بہت محنت کرنی ہے اس میں جو سیل بس ہوتا ہے وہ آپ کا بیسک ہوتا ہے میتھامیٹک انڈ باقی ریزنگ بغیر ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو چیزیں پڑھنی ہیں جنرل ریزنگ جنرل ایویرنس کونٹیٹی اپریچوڈ انگلیج کمپریہنشن آلموسٹ یہی آپ کو اگزام میں پوچھا جاتا ہے یہی چیزیں آپ کو ہوتی ہیں تو ان پر زیادہ دھیان دینا ہے آپ نے اس ویڈیو کو باقی فرینڈز تک بھی شیئر کرنا اگر آپ کو اس پر اور ڈیمانڈز ہوئی اس پر کوئی اور جاؤڈ ہوگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتانے تاکہ باقی امپارٹن اپ ڈیٹس ہم آپ تک شیئر کر سکیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے